بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کا تعلق فلسطین سے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام کو قبول کیا اور مسجد نبوی کے اندر ہی تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور ان کا معمول یہ تھا تجارت کی غرص سے کبھی مدینہ تشریف لے کے جاتے اور کبھی فلسطین میں جاتے تھے ان کا تعلق فلسطین سے تھا تو تجارت کی غرص سے فلسطین بھی جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فلسطین میں تجارت کی غرص سے جب گئے تو فلسطین کے بازار سے گزر رہے تھے جب فلسطین کے بازار سے گزرے تو ان کی نظر جو ہے وہ ایک فانوس کے اوپر پڑی کچھ فانوس تھے ان کی اوپر جب ان کی نظر پڑی اور وہ ان کو بڑے پسند آئے اب جب وہ فانوس ان کو پسند آئے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں یہ فانوس مسجد نبوی کے لیے لے کے جاؤں اور انہوں نے وہ فانوس خرید لی جب وہ فانوس جو چھت سے زمین کی طرف لٹکتے ہیں ان کو خریدا اور خرید کر مدینہ شریف کی طرف چل دی اب مدینہ شریف کی طرف جب چلے تو جب مدینہ کی عدود میں پہنچے تو اس وقت مغرب کا وقت ہونے والا تھا حضرت تمیمداری نے اپنے غلام اس سے کہا کہ یہ فانوس لے جاؤ اور ان فانوس کو مسجد نبوی کے اندر لگاؤ اور ان فانوس میں چراغاں ان کو روشن کیا جائے تاکہ مسجد کا حال جو ہے وہ بھی روشن ہو جائے اور مسجد کی جو دیواریں ہیں وہ بھی روشن ہو جائے اب حضرت تمیمداری کے غلام نے جب ان فانوس کو روشن کیا اور روشن کرنے کے بعد سربر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے آئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے حضور نے دیکھا کہ مسجد نبی ہر طرف جو ہے اجالہ ہی اجالہ ہے اس کی دیواریں روشن ہیں ہار روشن ہیں سربر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ فانوس کس نے لگائے آج مسجد نبی میں چراغاں کس نے کیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں علم نہیں لیکن تمیمداری کا غلام جو ہے وہ فانوس لگا رہا تھا سربر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیمداری کو اپنے پاس بلایا پوچھا کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پسند آئے تھے فلسطین سے میں خرید کر مسجد نبی کے لیے لے کے آئے سربر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے تمیمداری اللہ کو تیرے یہ عمل بہت پسند آیا ہے بہت پسند آیا ہے حضرت مطرم علماء نے اس سے استدلال کیا کہ ایسا کام جو مسجد کے لیے جو مساجد کو روشن کرے اللہ اس کے اندر برکتیں بھی ڈالتا ہے اور پھر رب کائنات کو وہ عمل پسند بھی جائے سربر کائنات نے ارشاد فرمایا نببرت الاسلام کہ اے تمیمداری تُو نے اسلام کو روشن کیا یہ نہیں کہا کہ تُو نے مسجد کو روشن کیا بلکہ یہ کہا کہ تُو نے اسلام کو روشن کیا تو پتہ چلتا ہے کہ جو مساجد کو روشن کرتے ہیں مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ دراصل اسلام کو آباد کرتے ہیں اور جو مساجد کو بھی ران کرتے ہیں دراصل وہ اپنے گھروں کو بھی ران کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمداری کی عمر کے لیے بھی برکت کی دعا کی اور تمیمداری کی آخرت کے لیے بھی برکت کی دعا کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تمیمداری اگر آج میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے اس عمل کی وجہ سے اپنی اس بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا اسی مجلس کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حارس ان کے بیٹے اس مجلس میں موجود تھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے وہ بھی تو ایک بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے تو کیوں نہ میری جو بیٹی ہے آپ میری بیٹی کا نکاح تمیمداری سے کر دیں تو اسی مجلس کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیمداری کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے کی بیٹی کی ساتھ یعنی جو حضور کی بھتیجی تھی ان کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمداری کا نکاح کر دی حضرات مطرم یہ سارے کے سارا جو عزت اور وقار حاصل ہوئی ایک مسجد کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس مسجد کو آباد کیا اللہ نے اس مسجد کو آباد کرنے کے سبب ان کے اس عمل کو بھی پسند کیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا بندبست بھی فرما دیا